بسم اللہ الرحمن الرحیم سیطان کی موت کہاں کیسے اور کب ہوگی پیاری عزیز دوستو آج ہم سیطان کی موت کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارساد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا جائکہ چکنا ہے یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور زگے تیہ کر رکھی ہے اس سے کسی کو چھٹکارہ نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے اس لیے سیطان ابلیس کو ایک دن موت آئے گی لیکن وہ دن کونسا ہوگا کون ابلیس کو موت دے گا کیا سیطان کی روح نکالنے سے عالم میں تکلیف ہوگی سیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی سیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سوئے رہے گا پیاری عزیز دوستو آج ہم انہی سوال کے زواب قرآن و حدیث کی روسنی میں بیان کریں گے جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لئے محلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے لیکن اللہ پاک نے اسے ایک مقرر وقت تک یعنی ایک خاص وقت تک محلت دی جشہ قرآن کریم کی شراط الحضر میں یوں بیان فرمایا گیا اس نے کہا اے پروردگار لوگوں کے زندہ کی جانے تک مجھے محلت دے اللہ تعالیٰ نے ارساد فرمایا تجھے محلت دی ذاتی ہے وقت معلوم تک کے لئے دوستو وقت معلوم کو مفسرین نے اس وقت تک کے لئے لکھا ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سر فکیں گے قیامت کی نسانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بگلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گجرے گی جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے اور پھر اس کے بعد چالیس سال کا زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم چالیس سال ہوگی مسلمان جوکہ مر چکے ہوں گے اس لئے زمین پر صرف کفار اور مشرقین رہ جائیں گے تفسیرے درے منصور جلد پانچ پیج نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جب مومن کی وفات کو چالیس سال گجر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سر فکیں گے شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے مگر پھر یہ بڑتی بڑتی اس قدر تیج ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے فٹ جائیں گے ان کے نتھونوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گا اور لوگ مر جائیں گے انسان جن فرستہ یہاں تک کی سیطان ابلیس کو بھی موت آ جائے گی اس کے چالیس سال بعد حضرت اسرافیل دوسری مرتبہ شروع فکیں گے تو پھر تمام مرد زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی یعنی جب پہلی بار شروع فکا جائے گا اس وقت ابلیس کو موت آئے گی پہلی بار شروع فکے جانے اور دوسری بار شروع فکے جانے کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا اور یہ کہ ابلیس چالیس سال تک مردہ حالت میں رہے گا دوستو آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کس طرح آئے گی اور وہ چالیس سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا اس سلسلے میں حضرت قابع بن احبار رضی اللہ عنہ ارزاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اول بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے ارج گجار ہوئے اے اللہ میری موت سے میرا دوسمن یعنی ابلیس خوص ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک کے لئے زندہ رہے گا اسی وقت ملکت موت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے آدم آپ وفات کے بعد زنت میں رہیں گے جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا اور پھر قیامت سے چالیس سال پہلے اس کو موت ایسی آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کی موتوں کے برابر کی تقلیب برداست کرے گا اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا حضرت کعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملکت موت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو ملکت موت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آشوہ پر کعبہ نہ کر سکے جب لوگ ارج کرنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کریں لوگوں کی بہت فرمائش پر حضرت کعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی موت کا منظر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا میری گزب اور گسی کا لیباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس پر تمام انسانوں اور زنوں سے زیادہ شکتی کرنا جب ملک الموت علیہ السلام گزب اور گسے سے ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں موجود ہوگا وہ ان فریستوں کی حیبت دیکھتے ہی فوراں مر جائے گا جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ داڑے مار مار کر روئے گا پھر سیطان کو موت کی تقلیف دی جائے گی کی ساری مقلوق کی تقلیف سے بھی زیادہ ہوگی ابلیس گھپڑا کر کبھی مصرق کی طرف بھاگی گا تو کبھی مغریب کی جانب لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا اور باہر فیق دے گا آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے مارے گے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملک الموت علیہ السلام سے پوچھے گا تم کتنی سکتی اور تقلیف کے ساتھ میری جان نکالوگے ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہی زیادہ تقلیف اور سکتی کے ساتھ یہ سن کر سیطان تڑپنے لگے گا اور چیکتا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور زمین پر اسی جگہ پوچھ جائے گا جہاں اس نے ذنس سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا وہ زگا آگ کے انگاری کی طرح سرک لال ہوگی زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زمبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالی چاہے گا اس وقت تک حالت نزائے اور موت کے گسے کا سکار رہے گا اور وہاں زہنمیوں سانڈاسیاں لگے ہوئی ہوں گی ان سانڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ماہ ہوا علیہ السلام سے کہا جائے گا جرہ اپنے دسمن کو تو دیکھو کس طرح زلت کے ساتھ مر رہا ہے وہ دیکھ کر کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی پیارے عجیز دوستو انہی زہنم کے گڑوں سے گڑوں میں ابلی چالیس سال تک مردہ رہے گا اور یہیں اس کی قبر ہوگی پھر چالیس سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام صرف ہوگیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حشاب کتاب کا عمل شروع ہوگا دوستو اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اگر کوئی ہمیشہ باقی رہے گا تو وہ شرف اللہ تبارک و تعالی کی جاتے اقدس ہیں بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کیا پتہ کب کونسی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو اور پھر ہمارے پاس پستاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں نیک عمل کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنی دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جس نے ابھی تک ہماری چینل اسلامی ٹیچر روشنی کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسلامی ٹیچر روشنی کو سبکرائب کا لیجئے بیل آئیکن کو اول کر دیجئے جس سے کہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آسکے تو دوستو ملتے ایک و نئے ویڈیو کے ساتھ زب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ